دوستو اسرائیل فلسطین وار ختم ہو گیا ہے دنیا نے بہت ہی راحت کی سانس لیا اور سب چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کس کو کیا ملا کیا نہیں ملا یہاں پر سب سے بڑے وکٹری جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اسرائیل تو جیت کر نکلا ہی ہے امریکہ بھی جیت کر نکلا ہے اور دنیا کے سامنے بہت بڑی چال کامیاب ہوئی ہے سوچ کر دیکھئے کیا چال کامیاب رہی ہوگی امریکہ اور اسرائیل یہاں پر بھی بزنس کر گئے اور اپنی لیے مارکٹ کھڑی کر لی کیسے سمجھئے اس چیز کو کیسے اپنی بہت بڑی مارکٹ کھڑی کر لی جب اسرائیل پیلسطینین وار چل رہا تھا تو اصلیت میں سوچ کر دیکھئے سب سے زیادہ چرچہ میں کونسا ویپن رہا چرچہ میں کونسا ویپن رہا کونسا ہتھیار رہا یہاں سیکیورٹی ویپن رہا سیکیورٹی نہیں کہیں گے تو دیفنس ویپن رہا ڈیفنس ویپن رہا اور اس ڈیفنس ویپن کا نام ہے آئرن ڈوم آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم مسائل ڈیفنس سسٹم اور ڈاٹا کی اینالیسس کرنے کے بعد دکھائی دیا کہ چار ہزار روکٹ چار ہزار تین سو روکٹ حماس نے چھوڑے اسرائیل کے اوپر جس میں سے 90% روکٹس کو راستے میں ہی مار گرائیا جبکہ ایک دیوار کا فاصلہ ہے اس دیوار کے اس طرف اسرائیل ہے اور اس طرف گازہ ہے اور دیوار کے پاس سے روکٹ نکل رہا ہے اور اتنی سی دور کے اندر ہی اس روکٹ کو پہچاننا اور اسے وہیں مار گرانا بہت محنت کا کام تھا اور یہ آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم نے کیا اور سب سے زیادہ چرچہ میں یہی رہا یہ بنایا کس نے یہ بنایا امریکہ اور اسرائیل نے اب کیا ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے بنایا اور اس کی جو ایفیشینس ایکیوریسی ہے وہ پروو ہو گئی کہ بھائی ایکیوریسی نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اور جب ایکیوریسی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو دنیا کے بڑے بڑے دیش اسرائیل کے پاس پہنچیں گے اس میں امریکہ کا بھی شیئر ہے اسرائیل کے پاس پہنچ کے کہیں گے بھائی آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم چاہیے انڈیا بھی جائے گا کیونکہ انڈیا کو ڈر ہے چائنہ سے لڑنے کا انڈیا کو ڈر ہے پاکستان سے لڑائی ہونے کا تو کم سے کم 20-30-50 آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا کم سے کم ہم نے شہروں کی رکشہ کرنے کے لیے تو خریدے گا پہنچ گئے اس 400 انڈیا خرید رہا ہے اس کی ابھی ڈیلیوری دیسمبر تک ہونی شروع ہو جائے گی تو بھائی آئرن ڈوم بھی خریدے گا جو شویڈ ماملوں کے اندر کے کئی پر بھی سیٹل کر دیا جائے اور دنا دن 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 چاہے وہ کسی بھی وار زون میں اسٹیبلش کر دیا جائے اور دنا دن 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 پہ لے جاؤ دنا دن دن پہ لے جاؤ نتیجہ کیا ہوگا دوستوں نتیجہ یہ ہوگا مارکٹ بڑھ گئی جو ویپن مارکٹ تھی جو ابھی تک امریکہ 35% سے لے کر 40% مارکٹ کے اوپر کبجہ جمائے بیٹھا تھا آئرن ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم نہ صرف سرکاروں میں بلکہ عام آدمی کی زمان پہ بھی آ گیا یار ایسا سسٹم ہماری ہمارے دیش میں بھی ہونا چاہیے سوچ کر دیکھی آپ نے بھی ایک ماہ ایک بار تو سوچا ہوگا یار کجم کی ٹیکنولوجی ہے یہ ہمارے دیش میں بھی ہونی چاہیے اب بھارت سرکار اگر اسے خرید کے لانے کی کوشش کرے گی تو آپ لوگ تاریف کروگے کہ ہاں بھارت سرکار ہماری سرکشا کے بارے میں کتنا سوچ رہی ہے یعنی سرکاروں کو اپنی دیش کے اندر مسائل ڈیفنس سسٹم لگانے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اب کیونکہ سرکاروں کو مسائل ڈیفنس سسٹم لگانے میں پرابلم نہیں آئے گی یا ویروت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مارکٹ بڑھ گئی سرکشا مارکٹ بڑھ گئی اور جیسے ہی مارکٹ بڑھی اس کا ڈائریکٹ فائدہ ای کانومک ٹرمز میں پیسے کی فرم میں دکھائی دے گا ای کانومک ٹرمز میں پیسے کی فرم میں دکھائی دے گا بنا گئی مارکٹ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا پیسہ پیسہ زبردست تھا سمجھے مارکٹ بگئی deedل کریں گے ڈیل کریں گے اگلے پانچ سال کے اندر دیکھنا ہے اس آئرن ڈوم سسٹم سے کتنا فائدہ کمائیں گے بھلے ہی اس سمیہ پر 146 150 ملین ڈالر کا خرچہ ہو گیا اور 150 ملین ڈالر کے آس پاس اسرائیل نے خرچ کر دیئے اس کی اتنی بڑی اس کی کافی سٹرونگ ایکنومی ہے تو اس کی لیے کچھ خاص نقصان نہیں ہوا بلکہ جتنا پیسہ خرچ ہوا اس سے کہیں زیادہ وہ یہ اتھیار بیچ کے کمالے گا بلینز میں کمائے گا تو فائدے میں رہا امریکہ بلینز میں کمائے گا فائدے میں رہا ٹیکنالوجی بیچ رہا ہے ہماس کو کیا ملا بربادی ٹوٹے ہوئے ٹانل ٹوٹی ہوئی بلڈنگیں لگبک پانچ سے چھ ہزار بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں گھر ختم ہو گئی ہیں رہنے لائک بچے ہی نہیں ہزار تو رہنے لائک ہی نہیں بچے اب آپ کیا کر لوگے کون جیتا ہے اسرائیل یا ہماس کمنٹ باکس میں بتا دیلو دھنیواز